شان الحق حقی صاحب کی آکسفرڈ انگلیش اردو ڈکشنری بلا شبہ مستنرد ترین اور جدید ترین ڈکشنری ہے مطالب کی وضاحت ان نے آسان اور اہم عام فہم لفظوں میں کی ہے کہیں بھی انہوں نے اپنی علمیت بغیرنے اور مشکل کو مشکل تر بنانے کی کوشش نہیں کی مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ حقی صاحب نے ٹائگر کے بلکل صحیح مانی یعنی باغ بڑا ایشیائی دریندہ شیر بیان کی ہیں آپ کہیں گے بندہ خدا اس میں خوشی یا تاجب کی کونسی بات ہے ہے صاحبو ہے وہ یوں کہ ہمارے پسندیدہ لغت نویز حضرت وارس سرہندی احمی نے اپنی تعلیف کردہ علمی اردو لغت میں شیر کے یہ معنی بتائیں شیر ایک گوشت خار جانور جس کا قد گدھے کے برابر ہوتا ہے میرا خیال ہے بلکہ یقین ہے کہ فاضل مؤلف نے رواداری میں یہ معنی کسی ایسی لغت سے نقل کر دیئے جس کے مؤلف یا مرتب نے شیر تو بہت دور کی بات ہے کبھی گدھا تک نہیں دیکھا ہم نے تعدم تحریر شیر کے برابر گدھا یا گدھے کے برابر شیر نہیں دیکھا اس آجز نے گدھا تو ہر شکل اور ہر روپ اور ہر بے روپ میں دیکھا ہے بہت قریب سے دیکھا ہے لیکن شیر سے ون ٹو ون مچہٹے کا ہنوز اتفاق نہیں ہوا جس ازلت گزی نے کبھی شیر نہیں دیکھا اسے استاد ذوق نے شیر کو شنافت کرنے کا گربت آیا ہے شیر سیدھا تیرتا ہے وقت رفتن آب میں ہماری فارسی کے استعداد کسی لحاظ سے قابل رشک نہیں لہذا رفتن سے ہمیں کچھ ایسا اندیا ملتا ہے کہ شیر صرف جاتے وقت سیدھا تیرتا ہے اب قابل غور پہلو یہ ہے کہ شیر تو آتے وقت تو اس کا شکار ہونے والے مرہومین نے ایک نظر ضرور دیکھا ہوگا لیکن ہم نے آج تک کسی ایسے زندہ کو نہیں دیکھا جس نے شیر سے بالمشافہ ملاقات کے بعد اسے خالی پیٹ جاتے دیکھا ہو شیر ہمیشہ سیر ہو کر جاتا ہے شیر کے علاوہ کافی کے معنی بھی حقی صاحب نے اس ڈکشنری میں بلکل صحیح بیان کیے ہیں کوئی گنجلک اور مگمپن نہیں ہے آپ کہیں گے لو اور سنو کافی کے معنی میں گھپلے کا کیا امکان ہے جناب والا ہے بلکل ہے حضرت محذب لکنوی نے اپنی جامعہ و مستند محذب اللغات میں کافی کو ایک ایفروڈیزیاک بیان کیا ہے میں نے جانبوچ کر ان کے اردو الفاظ نقل نہیں کیے حقی صاحب نے ایفروڈیزیاک کے معنی جنسی خواہش کو اُبھارنے والی دوا لکھے ہیں میں جب کسی دوست یا واقفکار کو کسرت سے کافی پیتے دیکھتا ہوں تو بڑی مشکل سے ان سے یہ پوچھنے سے خود کو باز رکھتا ہوں کہ آپ نے محذب اللغات میں مشروب کے معنی دیکھ کر تو کافی پینا شروع نہیں کیا انگریزی لفظ بریسٹ کے معنی حقی صاحب نے سیدھے صبح و پستان بیان کیے ہیں تاہم ہم نے پستان کے بھی معنی معلوم کرنے کے لیے پھر اپنی پسندیدہ علمی اردو لغت کھولی تو صفحہ نمبر دو سو اکسٹ پر یہ گوہر نایاب نظر آیا پستان شاتی کے دائیں بائیں دو اُبھار ہوتے ہیں عورتوں کی یہ بہت بڑھ جاتے ہیں ان میں دودھ ہوتا ہے یہ کہنا کافی نہیں ہوگا کہ فازل لغت نویس نے بے ستون سے جوہ شیر نکال کر کوزہ لغت میں بند کر دی اس نے اگر ایک طرف سلاست ضوق سلیم کو اور تہذیب کو ہاتھ سے نہ دیا تو دوسری طرف انسانی بدن سے ناواقف اور بے خبر لوگوں کی معلومات عامہ اور تفلان اور تجسس میں دلچسپ اضافہ کیا ہے یہ ذکر چل نکلا ہے تو حقی صاحب کو داد دیا بغیر نہیں رہا جاتا معنی اور مفہوم کی وضاحت میں وہ سلاست کا دامن نہیں چھوڑتے ہیں مثلا سیکسی کے معنی جنسی کشش رکھنے والا بتاتے ہیں جبکہ علامہ نیاز فتح پوری سیکسی کو تمائل جنسی کہتے ہیں جو پہلی نظر میں کسی یونانی جڑی بوٹی یا اس سے شفا پانے والی بیماری کا نام معلوم ہوتا ہے مگر یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب بوندہ باندھی کو تقاطر امتار کہا جاتا تھا تو لوگ لغت دیکھنے کی بجائے چھتری نکال لیتے اور پائنسے چڑھا لیتے شکریہ